السلام علیکم ورحمت اللہ حسین کچھ ایسے ہیں کہ آج ہمیں ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریلیڈڈ ہے لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے جگہ جو ہم جا رہے ہیں اس کا نام ہے موسیٰ کا مسئلہ موسیٰ کا مسئلہ اسے کیوں کہتے ہیں یہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور آپ کو اس کی پوری ہسٹری بھی ساتھ شیئر کریں گے اور آج آپ کو ہم لے کے بھی جائیں گے موسیٰ کے مسئلے پہ وہ جگہ جہاں موسیٰ جا کے نماز پڑھتا تھا یہ موسیٰ کون تھا اس کے بارے میں جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا سلام علیکم ڈھور ایک انتہائی خوبصورت میڈو ہے جس میں آپ کو کچھے گھر نظر آئیں گے یہ جگہ گرمیوں میں لوگوں کے رینے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اپنے جنور چرانے کے لیے لوگ اس جگہ گرمیوں میں آتے ہیں تو ڈھور کو کر لیا ہم نے کراس اور ہمارے جوان سارے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے صحیح پر جوش ہو کے آ رہے ہیں آفت صاحب کیا خیال ہے جی مزا رہا ہے نا اور جی ساد اور گروپ کا جو سب سے چیتا لڑکا ہے وہ آگے جا رہا ہے تو ہمیں ہو چکے ہیں چار پانچ گھنٹے چلتے ہوئے اور ہم پہنچے ہیں بڑی بیک اس جگہ کو کہتے ہیں بڑی بیک اور بالکل سامنے اس کے نظارے ہیں مسلحے کے برپوش پہاڑوں کے درختوں کے بیچ میں ہم اس وقت انتہائی شاندار نظارے اور بڑی بیک سے ہم نے جانا ہے کھوڑی اور یہ نارملی تقریباً چالیس پنٹالیس منٹ کا سفر ہوتا ہے لیکن کیونکہ ہم ایک سلو پیس سے جا رہے ہیں ہمیں تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا باقی آپ کے سامنے اللہ تھے وسی بھائی جوید آپ کے سامنے ہیں جوید میں جا رہا ہوں پھر آپ لوگوں کے لئے کھانا تیار کرواتا ہوں پہنچو موسا کا مسلحہ جاتے ہوئے کھوڑی سے پہلے آتی ہے جبر میڈو یہ انتہائی لش گرین میڈو ہوتا ہے گرمیوں میں اور سردیوں کے دوران یویلی یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگ آکے اپنی کیمپ سائٹ اسٹیبلش کرتے ہیں لیکن چونکہ آج اس جگہ پہ برف نہیں تھی تو ہم کھوڑی ہی جائیں گے جبر بیک میں پانچ سے چھے گھر ہیں جو کہ زیادہ تر کچھے ہیں اور ایک ان میں بکی مسجد بھی موجود ہے کیمپنگ کے لئے اس سے بہتر جگہ آپ کو سردیوں میں نہیں ملے گی تو فائنلی بوئیز آپ کو جبر میڈوز کے ویوز کیسے لگ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کے سامن ہے اگر آپ گھومے ہیں تو آپ کو مانسیرہ کی سب سے بلند پاری نظر آتی ہے نہیں 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 آپ اپنی بیک پہ تیکھیں دمینکیٹو چورکو اور اس طرف ہیں ان لوگوں کو ویوز جو نظر آرہے وہ مسلحہ کی ریجوں کے اور کمال کے ویوز ہیں اب یہ چلتے ہیں ہم یہاں جبر میڈو سے کھوڑی میڈو اور کھوڑی کے اور اس کے بعد گلی کے اور اس کے بعد مسلحے کی بھی ویوز آپ کو کرواتے ہیں تو سین کچھ ایسے ہیں کہ ہم پہنچائیں کھوڑی میں اور کھوڑی میں ہو رہے ہیں ابھی پکوڑے تیار اور ساتھ میں چھائے اسلام بھائی لگے ہوئے ہیں اس وقت کام پہ باقی زارے ریڈی ہو رہے ہیں بستر خیصر یہیں پہ بچائیں گے اور اس کے بعد یہاں سے ہم موگ کریں گے تو شام کے سین کچھ ایسے ہیں سب لوگ کوئی زیادہ ہی انجائے کر رہے ہیں کچھ لوگ ڈرون شارٹس لے رہے ہیں رات کے ہو رہے ہیں ساڑھے ساتھ اور یہاں پہ ہماری ٹیم کر رہی ہے کھانے کی دیاری اسلام بھائی روٹیاں بنا رہے ہیں ساتھ میں باقی ان کے کولیگز اور کھانا کھا رہے ہیں اچھا یار ایک منٹ یار کھانا پہ کیسا بنایا یار اتنی ہائیڈ پہ جیسے میں میں آگے جاتا ہے نہیں ہوئی صحیح ہے گھانا اوکے رات کے کوئی گیانہ بارہ ہو رہے ہیں اور ہم لوگ اٹھیں دوبارہ اور دوبارہ سے چائے بنایئے عجیب کوئی نید ہی نہیں آرہی ہے اتنی گرمی ہے ادھر باہر مائنس چار چو اور اندر ہماری آگ بنیں گے سوہ کے ہو رہے ہیں چار ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سمیٹ پوش یہ سارے لڑکے ریڈی ہیں اندر کچھ ابھی ناشتہ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں یہ ناشتہ پڑا ہوتا سب نے کر لیا میری خیال میں اب کرنا ہے موو ریڈی بوائز تسین کچھ ایسے ہیں کہ اسلم بھائی کے بقول یہ ایک انسان نمہ کوئی چیز ہے کیا کہتے ہیں اسلم بھائی اس کو اس کو کہتے ہیں بڑھا کہتے ہیں بڑھا کہتے ہیں اس کو یہ بس لئی بندر کی بڑی ٹائپ ہے نا بندر کی بڑی ٹائپ ہے بندے کی طرح آگیا اچھا ٹھیک ہو گیا جیسے وہ چیمپینزی بھی رہا ہوتے ہیں یہ سین ہے جی ٹیم آ رہی ہے آپ کو ہلکیل کی لیٹن نظر آ رہی ہوں گے نیچے سے کہ ہمارے چیتیں آٹھ دس سدہ نیچے سے آ رہے ہیں اور ہم اتر اس وقت دیکھ رہے ہیں پھرپن کے پہل بربن تو فرسٹ بیڈ نیوز اس کے ہمارے ایک میمبر جو گیوپ کر گئے ہیں آدھے گھنٹے بعد ہی ان کی ٹانگ میں پہن تھا تو اس وئے سے واقعی کرو ابھی انٹیکٹ ہے اور انشاءاللہ جا رہے ہیں ایک اور بھائی ہیں جو جانا چاہ رہے ہیں یہاں سے واپس لیکن یہاں سے واپس ابھی اگر اس طرح ہوگا تو سارے ہی گائیڈز ایک ایک کر کے چلے جائیں گے اور پیچھے کوئی بھی نہیں بچے گا تو انشاءاللہ کر رہے ہیں پھر سمیٹ بوش قریباً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد یہاں پہ ریسٹ ہو رہا ہے ابھی بھی رات کے دھندلکے چاہے ہوئے ہیں لڑکے تھوڑا رسٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو رسٹنگ پوزیشن میں لائے ہوئے ہیں ابھی کافی ٹائم ہے یار انشاءاللہ ازلی ہو جائے گی تو فائنلی ایک گھنٹہ چلنے کے بعد سب لوگ پہنچائے ہیں گلی کے ڈاروں پہ بلکہ ڈیڑھ گھنڈل گئے ہیں انہوں نے تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا سین ہے برف کے تو آپ کو یہ نظاریں نظر آئی رہے ہیں اور یہ جو آپ کو انسان کے ساتھ ساتھ پنجے نظر آ رہے ہیں یہ چیتے کے ہیں یہاں پہ سنو لپڑ تو ہونی ہیں شاید وہ ہی ہو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں یہاں کے لوگ گائیڈ کر سکتے ہیں مانسیرہ والے کی در سنو لپڑ ہے یہ ابھی امموسا کا مسئلہ پہ اندر آگ جلائی گئی ہے یہ گلی بیس کم کے ڈاریں لکڑی بلکہ لئی ہیں تھوڑے بہت گاز پوسٹ لے کے اس سے آگ جلائی ہے اور ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی ہے ابھی مسئلہ وہ ہمارے سامنے دھندلا دھندلا سا اور سورج تھوڑی دیر بعد اپنا دیدار کرا دے گا گلی بیس کم سے اب ہماری ٹیم موو کر رہی ہے آگے کے لئے وہ سی ویڈرون شوٹس لینے لگے ہیں اور ہم جو ہیں وہ یہ دوسرے شوٹس لے رہے ہیں درون ابھی نکالنے کی عمت نہیں ہو رہی ہے کیونکہ تھند ہے موبائل نکالا ہے درون کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نکال کے بیٹری ڈالو پھر وہ لمبے کام ہے یہ سامنے درون رڑنے لگا ہے اور سین کچھ ایسے ہیں جی وہ سامنے گلی بیس کمپ ہے اس میں ہمارا ایک ممبر اور give up کر گیا ہے تو ٹوٹل تین آدمی جو ہیں وہ ابھی تک give up کر چکے ہیں سورج نے پہاڑوں کے اوپر سے اب اگنا شروع کر دی ہے یہ سامنے کے سینز ہیں جس میں چرکو اور اس کی لائن پہ سورج پڑ رہا ہے اس طرف سے ہم آئے ہیں ابھی اور ہم نے جانا ہے کچھ اس طرف بہت مزے کے سینز ہیں کمال اور نو بچ چکے ہیں اور ہماری ٹیم کے کچھ ممبرز ادھر ہیں کچھ یہ کچھ وہ نیچے سے آ رہے ہیں بیس آنے سے ہائے ہائے کیا کمال کی نظاریں ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے کہ میں زیادہ در موبائل بھی نہیں آت میں رکھ پاؤں گا بلکل یخ ہو رہا ہے آت کالا پڑ رہا ہے فائنلی ہم پہنچ آئے ہیں موسا کا مسلح کی سمٹ سے تھوڑا نیچے ایک مزار ہے اس مزار پہ اور بیک پہ جو پہاڑوں کا ویو ہے وہ کمال کا ہے انتہائی تیز ہوا چل رہی ہے یہ مسلح کے ساتھ والی چھوٹی چھوٹیاں چھوٹی تھا نہیں بہت بڑی ہیں لیکن اب ہم ان سے اوپر ہو رہے ہیں تو اس لئے وہ چھوٹی لگ رہی ہیں بہت مزار آ رہا ہے بہت مزار کمال ہے تو فائنلی ہم لوگ سمٹ پہنچ آئے ہیں اور سمٹ سے موسا کے مسلح کے گردنوا کے پہاڑوں کے ویوز کچھ ایسے ہیں کل ٹیم کے ابھی جس چار ممبرز سمٹ پہ پہنچ پائے ہیں باقی سات سے آٹھ لڑکے ابھی نیچے ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ سمٹ کی طرف آ رہے ہیں سردیوں کے اس سیزن میں مسلح سمٹ کرنا بلکل بھی ایزی نہیں ہے آپ کو یہاں پہ بہت تیز ہواوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ انتہائی یق بستہ ہوائیں ہوتی ہیں اور اگر آپ ہوا سے بچنے کے لیے دن کو تھوڑا لیٹ نکلتے ہیں اس صورت میں آپ کو برف انتہائی نرم ملتی ہے جس میں چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے سمٹ کے اوپر ہی آپ کو ایک اور مزار ملتا ہے یہ ایک علامتی مزار ہے یہاں پہ کسی کی قبر موجود نہیں ہے یہ وہ جگہ ہے لوکل لوگوں کے بقول جہاں آکے موسیٰ نام کا چروہہ نماز پڑھا کرتا تھا اور اسی کی نماز پڑھنے کی ویسے اس جگہ کا نام موسیٰ کا مسئلہ پڑھا مسئلہ نماز پڑھنے کی جگہ کو کہتے ہیں اور موسیٰ کی کیونکہ اس کا نام تھا اس کے نام کے اوپر اس پہاڑ کا نام موسیٰ کا مسئلہ رکھا گیا اس شخص موسیٰ کی قبر اس جگہ پہ موجود نہیں ہے وہ نیچے گاؤں میں ہے کچھ لوگ اس جگہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں وہ بالکل بلف ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کا اس جگہ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک چروہہ تھا اور اسی کی وجہ سے اس جگہ کو موسیٰ کا مسئلہ کہا جاتا ہے تقریباً ایک گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد اب ہمارے باقی ٹیم ممبرز بھی آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں اور یہاں پہ اس ٹائم تقریباً بارہ ساڑھے بارہ ہو چکے ہیں موسم نارمل ہو چکا ہے اور ہوائیں بھی کافی حد تک پہلے سے زیادہ نارمل ہیں کئی لوگ سمٹ کی خوشی میں آکے سجدہ ریز ہو رہے ہیں موسیٰ کا مسئلہ میں آپ کو جو مین چیز ملتی ہے وہ اس کا ویو ہے اور اس کی بیک سائیڈ پہ جو آپ کو ویو ملتا ہے وہ چرکو پیک سونی کا سر سکائی سر آپ کو انہی پہاڑوں کے بیک پہ نظر آتی ہے اور اگر آپ کو ویدر بہت زیادہ کلیر مل جائے تو آپ کو اسی جگہ سے نانگا پربت بھی نظر آتا ہے آپ اگر رائٹ سائیڈ پہ گھومیں گے تو آپ کو موسیٰ کا مسئلہ سے ملکہ پربت اور بابو سر بھی نظر آتا ہے اور بالکل ہی اپوزیٹ سائیڈ پہ اس کے آپ کو ناران کی شوگران کی فیمس پیک مکڑا نظر آتی ہے ہماری ٹیم نے یہ سمٹ تقریباً کھوڑی سے لے کے مسئلے تک پانچ گھنٹے میں کی اور یویلی اس میں اتنا ہی ٹائم لگتا ہے اگر آپ میں سے کسی کا بھی شوک ہے کہ وہ موسیٰ کا مسئلہ یا اس طرح کے اور بلند پہاڑ سر کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو حل مجھ سے ہو سکی میں وہ آپ لوگوں کی کروں گا سین کچھ ایسے ہیں کہ ہم اب چھوڑ رہے ہیں موسیٰ کا مسئلہ کو اور جا رہے ہیں واپس بیس کیمپ کی طرف کچھ لوگ ابھی پہنچیں اور وہ انجائے کر رہے ہیں موسیٰ کا مسئلہ میں جو اس کی سب سے خوبصورت جگہ ہے وہ اس کا گلی بیس کیمپ ہے گلی میں جس جگہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے اس کے علاوہ یہاں پہ چار سے پانچ مزید اور گھر ہیں پورے اس ٹریک میں آپ کو اس سے زیادہ خوبصورت جگہ اور نہیں ملے گی ہاں مسئلے کے ٹاپ سے آپ کو پہاڑوں کا ویو بے انتہا خوبصورت ملتا ہے لیکن گلی کا جو ویو ہے اور اس کا جو میڈو ہے وہ بے انتہا خوبصورت ہے چونکہ صبح سامیٹ کی طرف جاتے ہوئے ہم یہاں پہ کلپس ریکارڈ نہیں کر سکے تھے انتہائی زدہ اندیرہ تھا تو واپسی پہ میں نے یہاں پہ کچھ ڈرون شارٹس لیے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ میں سے جو بھی لوگ کھوڑی تک پہنچ کے تھک جائیں وہ گلی پہ ضرور آئیں گلی سے آپ کو اس جگہ کا کچھ ایسا نظارہ ملتا ہے جو انتہائی دل مو لینے والا ہے گرمیوں میں آپ کو یہاں پہ ایک ہوتل بھی مل جاتا ہے جس کو یہاں پہ لوگ مسافر خانہ کے نام سے جانتے ہیں اس کے علاوہ بکر والوں کی بہت بڑی عبادی یہاں پہ ہوتی ہے کچھ بکر وال کیمپس میں رہتے ہیں کچھ اس طرح کے بنے ہوئے کچھے گروں میں سو دس اس فرحان سائننگ گاف سمیٹ ہم نے سکسسفلی کر لی تھی تقریباً ساری ہی ٹیم نے اور اب ہم آپس موچے ہیں اپنے اس ڈھارے پہ جس نے ہم نے رات کزارنی ہے السلام علیکم اللہ حافظ اب دنوا کے جائیں